بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام موجود ہیں ایک آپ کا اسم گرامی محمد اور دوسرا احمد ہے سورة علی عمران میں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ یہ الفاظ ہیں کہ نہیں محمد مگر اللہ کے رسول ہیں اور اسی طرح سورة محمد میں بھی بَاللَّذِينَ آمَنُوا وَآمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٌ رَهُوَ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا اس پہ یہ ایمان لائے اور جو نازل کیا گیا وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے سورة الصف میں حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ موجود ہیں کہ آپ نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِيَّاتِ مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ احمد کہ میں ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں کہ جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کسی کا نام تھا جی زمانہ جاہلیت میں تقریباً بارہ افراد کا ذکر آتا ہے کہ جن کا نام محمد تھا اور حضور علیہ السلام نے خود تقریباً کوئی سات لوگوں کا یا سات بچوں کا نام آپ نے محمد رکھا تھا محمد یعنی جس کی تعریف کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب سب دنیا میں میرے پوتے کی تعریف کی جائے گی اور احمد کا مطلب تعریف کرنے والا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں اسمِ گرامی ترحقیقت آپ علیہ السلام کی شخصیت کو آپ کی عبدیت کو جہاں بیان کرتے ہیں وہاں مخلوق میں جو آپ کا مقام اور مرتبہ ہے اس کو بھی آپ کے یہ نام واضح کرتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں